سٹوڈنٹس لاس ویڈیو میں ہم نے سیکنڈ یئر فیزکس کے جو گیس تھے پیپر کے حوالے سے وہ چیپٹر ٹویلو سے لے کے چیپٹر فیفٹین تک ہم نے ایپورٹن لانگ قویشنز جو تھے ان کو دیکھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم نے اس سے آگے چلنا ہے اور ایکسلریٹیڈ لرننگ پروگرام یا سمارٹ سلی بس جائز کو ہم فالو کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پنجاب کے تمام بورٹس کے لیے ہے اگر آپ کسی بھی بورٹس سے بلانگ کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چپٹر سکسٹین سے سٹارٹ کریں گے دیفنیٹلی چپٹر فیفٹین تک ہم کر چکے ہیں اس میں جو پہلا ٹاپک جو ایپورٹنٹ ہے وہ ہے اسی تھروے کپیسٹر اس میں کچھ اس طرح سے کوئیشن بنتا ہے اس کے ایکزیم میں آنے کے چانسز آلموس سیون پرسنٹ ہیں اور اس میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے کرانٹ وولٹیج کی جو فیزر ڈائیگرام ہے وہ اس میں ضرور بنانی ہے پھر کرانٹ اور وولٹیج کی سائنو سائیڈل ویڈز کی فارم میں آپ نے شو کرنا ہے اس کے پر بتانا ہے کہ یہ کرانٹ ہے یہ وولٹیج ہے سرکر ڈائیگرام آپ بنائیں گے اس کے اندر دو فارمولاز ہیں بہت لمبی ڈیریویشن نہیں ہیں وہ بنا کریں گے اس کے بعد تھیوری جو ہے اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں اس کے بعد نیکس جو کوئسٹن آ جاتا ہے وہ ہے ایسی تھرھو اینڈکٹر اس کے ایکزیم میں آنے کے چانسز آلماس 5% ہیں اس میں آپ نے جو بیسکلی فوکس کرنا ہے وہ اگین کرانٹ وولٹیج کی جو فیزر ڈائیگرام ہے اس پر فوکس کرنا ہے سائنو سائیڈل ویڈز ہیں سارا کچھ وہی ہے جو پسلی کوئسٹن میں ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ آپ زیادہ فوکس جو ہے وہ تھیوری کے علاوہ باقی چیزوں پر کریں تھیوری کو دو دین دفعہ پڑھ لیں سمجھ لیں اپنی طرف سے لکھ دیں گے مارکس نہیں کٹیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آر سی اینڈ آر ایل سیریز سرکٹ یہ ہمیشہ ایکزیم میں ایک ساتھ آتا ہے اس کے ایکزیم میں آنے کے چانسز تقریباً 11% ہے اس میں کیلکولیشن تھوڑی زیادہ لمبی ہے یہ ایک طرح سے آپ کے لئے اچھا بھی ہے کہ اگر آپ کیلکولیشن ٹھیک کر دیتے ہیں پھر آپ کے مارکس جو ہے وہ کافی زیادہ آنے کے چانسز بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ ہیں فیزر ڈائیگرامز ہیں یہاں پہ بنائیں گے سرکر ڈائیگرامز بنائیں گے تھیوری ہے اور تھیوری جیسے میں نے بتایا کہ پھر اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے سپیشلی جب آپ کے پاس جو ہے وہ لمبی ڈائیویشن بھی اندر آ رہی ہو اس کے بعد جو ایسی سورس ہے وہ آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ جو سرکر ڈائیگرامز ہیں اس میں زیادہ تار لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ ان کو چونکہ ڈی سی بیٹری بنانے کی عادت ہوتی ہے وہ ان سرکر ڈائیگرامز میں بھی ایسی سورس کی بجائے ڈی سی بیٹری بنا دیتے ہیں جس سے آپ کے نمبر جو کٹ سکتے ہیں آپ کو پھر مارکس نہیں ملیں گے اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں اس کے بعد جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے وہ سیریز ریزوننس سرکٹ اس کے اگزیم میں آنے کے چانسز تقریباً سکسٹین پرسنٹ ہیں یہ دو طریقے سے اگزیم میں آ سکتا ہے یہ دونوں کوئیشنز الہدہ الہدہ آپ کے سامنے شروع ہو رہے ہیں اس میں جو آپ نے کام کرنا ہے سرکٹ ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے ڈیریویشن کرنی ہے ریزوننس فریقونسی کے لیے فارمولا نکالنا ہے اور کرنٹ فریقونسی کا گراف جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ نے ٹھیک بنا چار پرپرٹیز ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں نمبرنگ کے ساتھ لکھ دیں اس کو اور تھیوری جو ہے وہ یہاں پہ بھی اتنی زیادہ اگین ایمپورٹنٹ نہیں ہے باقی تمام سوالوں کے لئے آگے پیرلر ریزوننس سرکٹ ہے اس کے اگزیم میں آنے کی چانسز کم ہیں اس کے چانسز ٹین پرسنٹ ہے اس کے لئے بھی آپ نے انہی چیزوں کا خیار رکھنا ہے جو میں نے سیریز ریزوننس سرکٹ کے لئے آپ کو بتایا اس کے بعد ہم نیکس چپٹر پہ آ جاتے ہیں چپٹر سیونٹین ہے اس میں جو پہلے لانگ قویشن ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹرین انرجی انڈی فارمڈ مٹینگلز تو یہ جو ہے اس میں آپ کے پاس یہ دو سوال بن سکتے ہیں اگزیم میں آنے کے چانسز اس کے زیادہ ہیں آلموسٹ ایٹین پرسنٹ ہے اس میں آپ نے فورس اور ایکسٹینشن کا گراف ضرور بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیریویشن جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے چاہے آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیریویشن انڈ تک کریں اتنی زیادہ ڈیریویشن نہیں ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ہے انرجی بینڈ کیوری یہ نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں جو بیسیکلی آپ کی ایمپورٹنس ہوگی وہ تین فیگرز ہیں یہاں پہ اور سیمی کنڈکٹرز کے لیے لیدہ سے آپ نے انرجی بینڈ بنانے ہیں کنڈکٹرز کے لیے لیدہ انسولیٹرز کے لیے لیدہ ان کے اوپر نام بھی لکھنا ہے اس کے ایکزیم میں آنے کے چانسز تقریبا 16% ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھیوری ہے وہ اتنی زیادہ یہاں پہ میٹر نہیں کرے گی اگر آپ یہ پہلے والا کام کر دیتے ہیں لیکن جہاں بھی بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھیوری میٹر نہیں کرتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ نے تھیوری لکھنی نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھیوری پڑھیں دو تین دفعہ اور اس کو خود سے جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا بنتا ہے اس کو اس طرح سے لکھنے کی کوشش کریں اگزیکٹ جس طرح سے students جو ہے وہ رٹہ لگاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس سے تیاری نہیں ہوتی وہ چیز نہ کریں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو question ہے وہ ہے intrinsic and extrinsic semiconductors اس کے حوالے سے یہ دو questions بن سکتے ہیں اس کے exam میں آنے کے chances تقیبن 14% ہے یہاں پہ جو bonding کی diagramز ہیں وہ بہت زیادہ important ہے مثال کے طور پہ silicon ہے وہ اس کو چاروں silicon atoms نے کھیرا ہویا ہے وہ ایک diagram ہے پھر آپ کے پاس impurity item ہے اس کے چاروں طرف silicon atoms ہے وہ diagram important ہے اور تھیوری جو ہے وہ یہاں پہ اتنا matter نہیں کرتی اگر آپ diagramز اچھی بنا دیتے ہیں اگر آپ کالی تھیوری پہ base کریں تو پھر آپ کو کام از کام رائٹنگ آپ کچھ ہونی چاہیے اور mostly تو پھر آپ کو اس question کو وائڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اچھی diagramز نہیں بنا سکتے پھر اس question کو کریں ہی نہ جس میں derivation وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ next ہمارے پاس ہے chapter 18 میں forward wise pn junction ہے reverse wise pn junction ہے یہ chapter 18 کا پہلا important topic ہے جو exam میں آ سکتا ہے اس میں یاد رکھیں کہ exam میں question آتا ہے کہ pn junction کیا ہے اس کی characteristics بتائیں اب pn junction کا تو لازمی پتا ہوگا آپ کو کہ کیا چیز ہے کیسے اس کو لکھنا ہے اس کی characteristics جو ہیں وہ students کے لئے مشکل ہو جاتی ہیں انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ characteristics کیا ہوتی ہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس electrical device ہے اس کا voltage اور current کا جو graph ہوتا ہے وہ اس کی characteristics ہوتے ہیں اس کے exam میں آنے کے chances almost 6% ہیں اور اس میں آپ نے جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ graph ہے voltage current کا то voltage current graph ضرور بنانا ہے آپ نے forward vice کے لئے لیدھا سے reverse vice کے لئے لیدھا سے circuit diagrams بنائیں گے forward vice کے لئے لیدھا سے reverse vice کے لئے لیدھا سے اور ویسے بہت ساری circuit diagrams ہیں لیکن دونوں کے لئے ایک ایک بھی بنا لیں تو کافی اس کے بعد next topic ہے rectification کا sometimes یہ پوچھ لیے جاتا ہے کہ full wave rectification بھی بتائیں اور half wave rectification بھی بتائیں جیسے یہاں پہ یہ اوپر والے question میں پوچھا گیا ہے اور sometimes جو ایسا نہیں ہوتا sometimes یہ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ full wave rectifier کے بارے میں یہ آپ بتائیں تو in any case آپ نے جو question پوچھا جائے گا اس کا answer کرنا ہے اس کے exam میں آنے کے chances جو ہیں وہ تو even 8% ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ basic چیز جو فالو کرنی ہے کہ آپ نے input اور output جو ہے وہ sinusoidal waves فارم جو ہیں وہ بنانی ہے یہاں پہ circuit diagrams بنانی ہے اور جو full wave rectifier کی circuit diagram ہے کہ وہاں پہ چار جو ہے وہ ڈیوڈ لگے ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی آپ الٹا بنا دیں گے تو آپ کے marks کٹ جائیں گے تو چاروں ڈیوڈ اگر آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہوں کہ یہ اگر آپ خود سے پڑھ لیں اور اس کے مطابق جو آپ خود سے بھی لکھنے کی کوشش کریں تو یہاں گزارہ ہو سکتا ہے اس کے بعد chapter 18 میں یہ آپ کے پاس important question transistor as an amplify اس میں question اس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے یہ show ہو رہا ہے اس کے exam میں آنے کے chances تقریبا 9% ہے اور یہاں پہ وہ circuit diagram بنانی ہے جو کہ page 161 پہ derivation کرنی ہے تیوری لکھنی ہے اور اگر آپ کی circuit diagram یہاں پہ ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بڑا advantage جو کہ آپ کے لئے اس کے بعد operational amplifier as inverting amplifier as non inverting amplifier تو اس کے exam میں آنے کے chances 7% کے قریب ہیں question بھی آپ کے سامنے شوہ ہو رہا ہے mostly اس طرح آتا ہے دونوں topics کٹھے ہی پوچھے گئے ہوتے ہیں اور 164 page پہ یہ دو circuit diagram ہیں دونوں آپ نے بنانی ہیں derivation جو ہے اس میں ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ تیوری پہ اتنی زیادہ matter نہیں کرے گی chapter 19 پہ آتے ہیں black body radiation جو ہے وہ first ہمارے پاس یہاں پہ topic ہے اس کا question اس طرح سے آ سکتا ہے exam میں اور اس کے exam میں آنے کے chances 6% ہیں اور یہاں پہ دو questions بنتے ہیں دونوں کے ملاق chances بتا رہا ہوں آپ کو اگر یہ question آدھ ہے تو جو 182 page پہ graph ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے اس میں کافی سارا concept involved ہے اتنا concept مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ اپنے concept سے اندازے سے بنائیں گے وہ غلط ہو جائے گا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا لائن ہے اس کے بعد یہاں پہ دو equations ہیں وہ لکھئے next important question جو ہے photoelectric effect اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے exam میں آنے کے chances جو almost 10% ہیں اور اس کے دو questions بنتے ہیں دونوں کے combine chances بتا رہا ہوں اور یہاں derivation اور theory لکھنی ہے آپ نے سرگر diagram بھی بنانے دوسرا پہ ہوگا theory پہ کم focus ہوگا ڈیویسن and جرمر experiments ہیں اس میں question آپ کے سامنے show ہو رہا ہے اس کے exam میں آنے کے chances almost 11% ہیں exam کے حوالے سے 193 page پہ جو nickel crystal والی diagram وہ اس کے ساتھ آپ نے ضرور بنانی ہے derivation کرنی ہے theory جیسے میں نے بتایا بہت دفعہ وہ تھوڑی سی compromise ہو سکتی اس کے بعد ہے uncertainty principle یہ physics کے اندر سب سے important principles ہیں ان میں سے ایک principle ہے لیکن چونکہ chapter 19 کے اندر accelerated learning پروگرام میں questions زیادہ ہیں تو اس لئے اس کی percentage اتنی زیادہ نہیں میں بنائی 12% chances ہیں اس کے exam میں آنے کے کیونکہ زیادہ options available ہوں گی paper setter کے پاس یہ exam میں کچھ اس طرح سے question آ سکتا ہے اس میں جو basic چیز derivation ہے اور theory ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر آپ نے چپٹر نہیں بڑھا ہوگا آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں chapter 20 کے اوپر اس میں تین ہی questions ہیں پہلا question ہے bohor model of hydrogen atom کا یہاں پہ جو چیز matter کرے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ question کو کتنا اچھا understand کرتے ہیں کیونکہ question جو bohor model میں سے بہت ساری questions بن سکتے ہیں اور آپ نے اس کے مطابق آنسر لکھنے کی کوشش کرنے اس کے exam میں جو bohor model ہے اس کے آنے کے chances 12% ہیں اور اس میں جو اگر اس طرح سے question آتا ہے تو 205 page جو diagram ہیں وہ آپ نے بنانی ہے چاہے کسی طرح بھی question پوچھا جائے بلکے نیتے تیوری جو ہے اگر آپ باقی چیزیں بڑی اچھی کر گئتے اس کے بعد وہ inner cell transitions and characteristics x-rays ہیں اس کے exam میں آنے کے chances آلما 16% ہیں اس میں آپ نے جو basically کام کرنا وہ ہی ہے کہ یہ question کو understand کرنا پڑے گا question آپ کے سامنے یہ show ہو اور بھی چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں اس میں جو ہے تین diagram 20.6 20.7 اور 20.8 تین بنانی ہے آپ نے کوئی derivation نہیں ہے اس لئے diagram جی زیادہ اچھی بنائیے گا مارکر سے بنائیے تو زیادہ اچھی بات ہے اور کیونکہ وہ ہی آپ کے بارے بتائے گی آپ کو کتنی understand ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھیوری بھی یہاں پہ تھوڑی سی work کر کے لکھنی پڑے گی اور تھیوری یہاں پہ تھوڑی سی matters زیادہ کرے گی باقی questions کے مقابلے میں کیونکہ یہاں پہ derivation نہیں اس کے بعد laser next topic ہے اس میں سے دو questions بن سکتے ہیں ایک general laser کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے دوسرا helium laser کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے laser کے بارے میں جب بھی پوچھا جائے چاہے آپ کسے population inversion اور stimulated division کا نہ بھی پوچھا گیا ہو تو آپ اس key headings دیں اور define کریں اور اس کا ساتھ exam میں آنے جو question کے chances ہیں وہ almost 17% ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ theory ہی ہے یا پھر 214 page پہ 3 diagram ہیں وہ 3 وں کی 3 وں آپ نے بنانی ہے اور اس میں وہ diagram specially ضرور بنانی ہے جس میں آپ کو 3 levels show کیے گئے ہیں اور 3 levels کے درمیان وہ atoms کی movement ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ electrons کی movement ہے لیکن آپ کے level پہ شاید اتنا matter نہیں کرتا نہ میں اس کی detail میں جاؤں گا تو وہ 3 levels ہیں وہ diagram آپ ضرور بنانی تو یہ تھا chapter 20 تک اب میں نے پیرنگ scheme بتائی تھی اس میں کہا چپٹر 17 چپٹر 21 کے ساتھ ہی پیر ہو رہے اور اس صورت میں بیسک چیز یہ ہے کہ چپٹر 21 کے questions ہیں وہ کافی زیادہ tricky تو میں آپ یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ long question attempt جا رہے ہیں 17 اور 21 کا یہ ہے اس میں سے آپ کوشش کریں کہ یہاں سے صرف آپ short questions ہی prepare کریں long جا ہیں وہ کسی اور chapter سے follow کریں بہتر تو یہ ہے کہ آپ 4 chapters 16 18 کو اچھی طرح کریں اور 19 20 chapters ہیں ان کے اندر بھی آپ تھوڑے سا اس کو بھی سمجھ لیں اور ایک اور چیز بک ہمیشہ بیسٹ ہوتی ہے اس سے اچھی چیز تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ بک کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کو کھلاسے سے زیادہ اچھی طرح یاد ہوتا ہے تو آپ کھلاسے سے بھی پرپیئر کر لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے